روس اور یوکرین کی جنگ جیسے شروع ہوئی ساتھ دنیا کا نقشہ بھی بدل چکا ہے دوست دشمن دوست بن رہے ہیں اور یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات دن با دن تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور دنیا ایک دوسری سمت کی طرف جاری ہے عرب ممالک جن کو کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے امریکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا یہ عرب ممالک آئل ریچ کنٹریز ہیں یعنی کہ یہ قدرتی دولت سے مالا مال ہیں ان کی سرزمین سے تیل نکلتا ہے یہ تیل پوری دنیا کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے پیسہ کماتے ہیں لیکن ان کی یہ دولت ساری کسی نہ کسی شکل میں امریکہ ان کو لوٹ رہا تھا کھا رہا تھا کبھی ان کو سکیوٹی فرام کرتا تھا کبھی ایران سے ڈرا کر ان کو سکیوٹی فرام کرتا تھا اور ان کے ساتھ سنسیر بھی نہیں تھا امریکہ کو اور یورپ کو جسٹ ان کی دولت سے ہی پیار تھا ویسے وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی ویئر منافقانہ تھا جن کو انہوں نے فوری تو نہیں جانچا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جانچ لیا لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا امریکہ کے علاوہ لیکن اب دنیا میں امریکہ کے علاوہ ایک دوسری سپر باور آ رہی ہے اور وہ جلتی انہوں نے اپنے آپ کو سپر باور ڈکلیئر کر دینا ہے وہ ہے چائنا اب ان کو دوسرا راستہ ملی گیا ہے اور ایک مسلم لیڈرشپ کی شکل میں ایک لیڈر بھی مل گیا ہے جسے مراہاں پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں تو ان پر بھی ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے پہلے پاکستان میں جتنے بھی حکمران تھے وہ کرپٹ تھے اور وہ بھی امریکہ کے حلام تھے وہ جو امریکہ کہتا تھا وہ ہی کرتے تھے اس لیے یہ بچارے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کس طرف جائیں بس یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے جیسے امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا عراق کو تباہ کر دیا افغانستان پہ حملہ کیا تو افغانستان کو تباہ کر دیا تو لہٰذا یہ ملٹری پاور میں بھی اتنی سٹرونگ نہیں تھے اور آپس میں بھی ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے جنگوں سے محفوظ رکھنے اور امریکہ اور یورپ کے چارہ نارویے سے ہم بچے رہے ہیں تو اب یہ جو کنٹریز ہیں جو آئل رچ کنٹریز ہیں یہ روس اور چینہ کے بہت قریب ہو گئے ہیں اب امریکہ ان کو فون کر رہا ہے اور یہ فون بھی ان کا آٹینٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ یہ اتنے مضبوط بھی ہو گئے ہیں دلیر بھی ہو گئے ہیں انچانک سے اور انہوں نے اپنا رخ بھی بدل لیا ہے اب روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے امریکہ نے روس پہ پبندیاں لگائیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا آئل اور گیس نہیں خریدیں گے جس کی وجہ سے امریکہ میں آئل اور گیس کی پرائزز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور ان کی عوام جو امریکن عوام ہیں وہ بھی کہتی ہے اضافہ ہونے دیں لیکن ہم روس کے ساتھ ٹکر لیں گے روس کو مزا چکھائیں گے اور امریکہ کو روس سے لڑائی کرنی چاہیے امریکی عوام بھی نہیں چاہتی ہے اور اس کا جو الٹرنیٹ جو ڈھونڈ رہا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ سعود یا یو آئی جتنے بھی آئل ریچ کنٹریز ہیں گلف کنٹریز ہیں یہ اپنا آئل اور گیس ہمیں مہیا کریں اور سستہ مہیا کریں لیکن اب روس نے کہا ہے جو امریکہ کا دوست وہ ہمارا دشمن جو امریکہ کا دشمن وہ ہمارا دوست اور چینہ بھی ان کہہ رہا ہے لہذا اور یہ امریکہ کی منافقہ نرویے سے بھی بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور اب انہوں نے بھی اپنا روح ان کی طرف کر لیا ہے اور لہذا دیکھا جائے تو امریکہ دن با دن تنہا ہو رہا ہے اور امریکہ کا جو روب اور تب تبا ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اور امریکہ پہ جو روس کی جہرانہ جو روئیہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آ رہی اور روس تو چاہتا ہے جس نے بھی اوکرین کا ساتھ دیا ہم اس کے ساتھ فائٹ کریں گے لڑیں گے ہم ان پر نیوکلئر بم بھی پھینک دیں گے اور روس کو چینہ جیسے بڑے کنٹری کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے تو دیکھا جائے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں یہ بہت ریچ کنٹریز ہیں اور یہ سارا بلوک اگر ادھر جاتا ہے تو امریکہ تنہا ہو چاہے گا اور ایسے بھی سب سے زیادہ امریکہ نے مسلم کنٹریز کو تو نقصان پنچھایا ہے انہی کو تتباہ کیا ہے تو لہذا وہ دشمنی بھی ظاہر ہے ان کی خون میں ہے اور وہ غصان کا ختم نہیں ہوا نہ ہی وہ یہ جنگیں بھولے ہیں تو لہذا اب دنیا بلکل چینج ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ختم ہوتی ہے یا ورڈ وار تھری میں تبدیل ہوتی ہے اور نیا بلوک جو آ رہا ہے اس میں کون کون سے کنٹریز جا رہے ہیں اور آگے فیوچر میں کس کا کیا حال ہونے والا ہے یہ تو آگے جا کر پتا چلے گا لیکن موجودہ سیچوئیشن میں وفاداریاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ سننے میں آ رہا ہے یہ تھی آج کی رپورٹ سب کچھ سننے میں آ رہا ہے کہیں موجودہ سننے میں آ رہا ہے موسیقی